دوستو اگر آپ کے سر میں درد رہتا ہے چاہے وہ آپ کے آدھے سر کا درد ہو یا پھر چاہے مائگرین ہی کیوں نہ ہو آپ نے بس کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے پارا نمبر اٹھائیس میں جانا ہے وہاں پر آپ کو سورہ تغابن ملے گی اور اس کی پہلی آیت ملے گی پہلی ہی آیت کو آپ نے روزانہ روزانہ کی بیسس پر اس کی تلاوت کرنی ہے اگر آپ یاد کر سکے تو بہت بہتر ہو جائے گا جس دن بھی جب بھی آپ کو درد ہو آپ نے سورہ تغابن کی اس پہلی آیت کو پڑھنا ہے آپ نے اپنا رائٹ ہینڈ اپنا سیدھا ہاتھ جہاں پر جس حصے میں سر کے آپ کو درد ہو رہا ہے وہاں پر آپ نے رکھنا ہے اور سورہ تغابن کی پہلی آیت کو پڑھنا ہے اب پڑھنا کیسے ہے آپ نے فجر کی نماز کے بعد سات مرتبہ جہاں پر بھی آپ کو درد رہتا ہے آپ نے وہاں پر ہاتھ رکھ کر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے درد محسوس ہو آپ نے وہاں پر ہاتھ رکھ کے سورہ تغابن کی پہلی آیت کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سر میں کبھی بھی درد نہیں ہوگا اور جس روز آپ سورہ تغابن کی پہلی آیت تلاوت کر کے اپنے سر پر دم کریں گے اس دن تو بالکل بھی نہیں ہوگا اور دوستو اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے اور وہ مسلسل بیماری میں ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے صرف یا سلام ہوں یا سلام ہوں 111 مرتبہ پڑھنا ہے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت آپ نے 100 مرتبہ کرنی ہے پانی کا ایک گلاس لیں اس میں دم کریں اور اپنے اس مریض کو پلائیں اور اس پہ تھوڑا سا چھڑک بھی دیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی پاک کلام کی توصل سے انشاءاللہ وہ بیمار شفایاب ہو جائے گا اور دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی بھی محروم واپس نہیں لوٹے گا اور یہ ایسی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سید الاستغفار کہا ہے یعنی دنیا میں اپنی کمزوری اپنے رب کے سامنے بیان کرنے کے لیے یہ الفاظ سب سے بیسٹ ہیں اب ذرا ترجمے پر غور کیجئے گا اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو تو پاک ہے کوئی غلطی نہیں کرے گا لیکن میں انسان ہوں میں تو غلطی کروں گا یا میرے مولا آپ مجھے معاف فرما دیجئے یہ ایسی دعا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ایک شخص یعنی حضرت یونس علیہ السلام جس پر اللہ کا غصہ ایسا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو نہ پکارتے تو اس دن اس پیٹ سے نکلتے جس دن قیامت کے بعد حشر برپا ہوتا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اتنا پسند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا تو سید الاسطقفار حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا ورد بھی لازمی کیا کریں جب بھی آپ کسی بھی پریشانی میں ہوں اور دوستو اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے آپ کے پاس روزگار نہیں ہے آپ بہت ہی مشکل سے اپنا گزارہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرے گا رات کو سونے سے پہلے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آسکتا اس بات کو ذرا غور سے سمجھیں اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آسکتا تو کوشش کریں اگر آپ کے پاس روزگار نہیں ہے بہت تنگ حالات ہیں تو سورہ ملک کی تلاوت لازمی کر کے سویا کریں انشاءاللہ تعالیٰ برکت ہوگی اور دوستو اگر آپ پر بہت زیادہ کرز ہے اور آپ دن رہت اس کی وجہ سے پریشان رہتے ہو اور لوگ بھی آپ کو پریشان کرتے ہیں تو آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ تکاسر کو روزانہ تین سو مرتبہ پڑھے گا اگر اس پر کرز ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ بنا دے گا جس کی وجہ سے اس شخص کا کرز ادا ہو جائے گا تو جن حضرات پر کرز ہے وہ سورہ تکاسر کو اپنا معمول بنا لیں اور دوستو اگر آپ کا کوئی باغ ہے کوئی دکان ہے کوئی شاپ ہے کوئی کاروبار کرتے ہیں کچھ بھی اگر آپ چیز بیچتے ہیں تو اگر آپ سورہ علم نشرہ پڑھ کر اپنے مال پر پھونک دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکت فرما دیں گے اور دوستو اگر آپ کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک وفات پا چکا ہے تو ہر جمعے کے دن اگر آپ ان کی قبر پر جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں تو سورہ یاسین میں جتنے بھی حروف کی تعداد ہے اس کے برابر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے گا سبحان اللہ دوستو